خانکہ ڈوگرہ کے گورنمنٹ ہائی سکول میں جدید کمپیوٹرائز لیب کا باقاعدہ افتتہ کر دیا گیا محکمہ تعلیم کے افسران کا کہنا تھا کہ مستحق بچوں کو اسٹے حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم کنار کریں گے اور انہیں معاشرے کا بائزت شہری بنایا جائے گا خانکہ ڈوگرہ میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کے لیے لاکھ روپے مالیت سے بننے والی جدید کمپیوٹر لیب کی افتتہ ہی تقریب کا انحقاد کیا گیا تقریب میں محکمہ تعلیم اور مسلم لیگ کے سینئر رہنماؤں سمید شہریوں کی کثیر تعدادنی شرکت کی طلبہ سے خطاب میں شروع کا کہنا تھا کہ وزیراعلا پنجاب میاں شباہ شریف کی خصوصی کابشوں سے پنجاب بھر کے سکولوں میں جدید کمپیوٹر لیب کیا کیا جا رہی ہیں جسے طلبہ پوری دنیا سے منسلک ہو کر اپنی علمی صلاحیتوں میں نکھار لائیں گے اور جدید ٹیکنالوجی سے مستفیض ہوں گے اس سے پہلے تقریب کا بقیادہ افتتہ ایڈیو ایجوکیشن شہو براہ چودری عبد المتین اور مسلم لیگی رہنماؤں چودری ضرفکار احمد باجوہ اور میمر زلہ کونسل رانہ آمر محمود نے کیا ریب میں پیش کی گئے ٹیبلو پر شرکہ نے طلبہ کو دل کھول کر داد دی اس جدید لیب سے کافی خوش نظر آ رہے ہیں کیا آئی ٹی انچار شبیر احمد عثمانی نے اسے پنجاب حکومت کا ایک انقلابی قدم قرار دیا ہے ریب کے آخر میں سکالوشپ حاصل کرنے والے بچوں میں اسناد اور شیلز بھی تقسیم کی گئیں ہاں پہ جو بچے ہیں ان کے پریکٹیکل کی وجہ سے یہ بچے آگلی فیلڈ میں جا کر بہتر جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں گورنمنٹ میں یہ سولت مل چکی ہے اس کی وجہ سے ہم کمپیوٹر کی ذریعے بہت سا سکام کر سکتے ہیں اپنا لیکچر وغیرہ سر سے لے سکتے ہیں بہت آسانی سے سمجھ بھی آ جاتی ہے